اور اسی طریقے سے بڑی بڑے بزنس حبز جو بینکنگ کی معاونت کے ساتھ وجود میں آئے اور اس کی نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو حلال روزگار محصر آیا تو ان تمام مشاہدات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے کے اندر بینکنگ انسٹیٹوشن ایک پوزیٹیو امپیکٹ کرتا ہے اور اس بینکنگ انسٹیٹوشن کی وجہ سے لوگوں کے بزنس امپروف ہوتے ہیں انکریز ہوتے ہیں ایکسپینڈ ہوتے ہیں اور مزید کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے اور مزید زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی حلال آمدنی میں اضافے کا اضافے کو حاصل کر پاتے ہیں اور بینکنگ انسٹیٹوشن کا در حقیقت ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیپوزیٹرز جن کے پاس ایکسس فنڈز ہیں جن کے پاس سرپلس فنڈز ہیں جن کے پاس اپنی سیونگز ہیں وہ ان سیونگز اور ان انویسمنٹس کو اس معاشرے کے اس طبقے کی طرف چینلائز کر دیتا ہے جس طبقے کے پاس اپنے بزنس کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کی شورٹیج ہے پر ایکسپل ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ اپنے بینکنگ انسٹیٹوشن کے اندر اپنے سیونگز کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے سیونگز کو محفوظ کرنے کے بعد وہ اپنے بینکنگ انسٹیٹوشن کے ساتھ یہ توقع کرتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بینکنگ انسٹیٹوشن بینکنگ ان کو ایک متعین رقم یا ایک نفع ان کو فراہم کرے اور بینکنگ انسٹیٹوشن ان کی اس ڈیپوزٹ سکو اور ان کی اس ان کی اس فنڈز کو ان ایسٹس کو چینلائز کرتا ہے اور چینلائز کرنے کے بعد ان فیکٹریز ان انسٹیٹوشن کو فراہم کرتا ہے جو اپنے بزنسز میں اس کو انویس کرتے ہیں بینکنگ وہاں سے ایک انکم جنریٹ کرتا ہے اور اس انکم کا ایک پارٹ کسٹمرز کو ان کے پروفٹ شیئرنگ کی صورت میں دیا جاتا ہے اور دوسرا پارٹ بینک کی آمدنی کے طور پر بینک کے پاس ہوتا ہے تو لہٰذا ہم اس گفتگو کے سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بینکنگ is the most important sector of the modern day of economy اور ہمیں اسلامی بینکنگ کے principles کے اندر ہم اسی بات کی کوشش کرتے ہیں ایک بینکنگ institutions کا ایک review لیا جائے اس کا ایک تجزیہ کیا جائے اور تجزیہ کرنے کے بعد اس بینکنگ institution میں خلاف شریعت شریع اصولوں کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو eliminate کر کے انہی مقاصد کو معاشرے کے لیے اور society کے لیے حاصل کر لیا جائے اب اسلامی بینکنگ کی بات جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے اہم بات جو ہمیں قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے اور احادث مبارکہ سے ملتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم صرف طیبات یعنی پاکی سے چیزیں کھاؤ یا ایوہ الذین آمنوا کلو منت طیبات رزق وہ اس رزق کو حاصل کرنے کی اجازت ہے جس کا کمانا جس کو خرچ کرنا جس کو اپنے ایسٹ کا پارڈ بنانا شریع اعتبار سے حلال ہو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیمات کے مطابق ہو ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کی نشو نومہ جس کی پرورش حرام آمدنی سے ہوئی ہے وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے اور ایک حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی کہ جب کوئی بھی شخص کوئی بھی مومن قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصر ہوگا تو اس کو پانچ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اپنی زندگی کیسے خرچ کی اپنی زندگی میں کیا کیا اپنی جوانی کہاں خرچ کی اپنے علم پر کتنا عمل کیا and the last two questions about financials کہ کہاں سے مال کامایا and the last one is کہاں خرچ کیا تو حشر میں جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت میں سرخورو فرمائے کامیابیوں سے نوازے تو وہاں ابتداءن ہمیں اپنی resources of sources of income کے بارے میں confirmation دینی ہوگی حساب دینا ہوگا کہ ہمارے ذرائع آمدنی حلال رہے اور انس کی جو کی utilization ہے وہ بھی ہم نے شریع احکامات کے مطابق کی اور ذرائع آمدنی کا حلال رکھنا ان تعلیمات کے مطابق بہت ضروری ہے اور انسان کی دعاؤں کی اور عبادات کی قبولیت کے لیے بھی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا جو رزق ہے source of income ہے وہ حلال ہو تو ان تمام تعلیمات کی وجوہات کی اور ان تعلیمات کے بنیاد پہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے resources sources of income اور اس کے ذرائع آمدنی بالکل حلال ہوں اور ان حلال ذرائع سے ہی ہم اپنی ارننگز کریں اپنی چیریٹیز کریں انہی سے utilization کریں اور انہی کو اپنی اپنی فیملی اور اپنے رشتداروں کے اوپر خرج کریں اسلامی بینکنگ میں ہمارے کیا objectives ہیں اسلامی بینکنگ کے objectives میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت جو شریعت دے کر بھیجا اور جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی اس کے اندر صرف اور صرف عبادات سے متعلق احکامات نہیں ہیں بلکہ مالیات سے متعلق بھی تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے لیے ارسال فرمائے ہم جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت واضحات کے ساتھ نظر آ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین تجارت کی پیشے سے وابستہ تھے اور اپنی تجارتی مسائل اپنی تجارت کی اصول و ضوابط کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تجارت سے متعلق رہنمائی لیتے تھے چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں مثلا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ میں اپنی تجارت کے اندر ایک کام کرتا ہوں آپ مجھے اس پر رہنمائی فرمائیے اور وہ میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں اوٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں اور میں کریڈٹ پر یہ اپنی بزنس کو رن کرتا ہوں اور مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھار میں کسی کو کریڈٹ پر اپنا مال بیشتا ہوں اور میرا کریڈٹ جو پرائز ہے وہ گولڈ کے کوائنز کی صورت میں ہوتی ہے سونے کے سکوں کی صورت میں دنانیر کی صورت میں ہوتی ہے کیا میں سیٹلمنٹ کے وقت میں جب ادائیگی کا وقت آتا ہے کیا اس ادائیگی کے وقت میں میں کسی دوسری کرنسی یعنی درہم یا سلور کوائنز کے ذریعے سے سیٹلمنٹ کر سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ کے وقت میں آپ کسی دوسری کرنسی سے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی تجارت کے مسائل لے کر آتے تھے کہ میں نے ٹوکن کر لیا ہے میں نے ایک عربون کیا ہے ایک پارٹ آف فرائز پے کی ہے ابھی میں نے پورا ایسٹ خریدا نہیں ہے کیا میں ابھی بیج سکتا ہوں یا نہیں بیج سکتا کیا ابھی درختوں کے اوپر پھل پوری طریقے سے نمودار نہیں ہوا اور میری فصل اور میری کاشت ابھی پوری نہیں ہوئی کیا میں پہلے سے اپنی فصل بیج سکتا ہوں یا نہیں بیج سکتا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی سارے سوالات پیش کی جاتے تھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر رہنمائی فرماتے تھے تو اسلامی بینکنگ کے اندر ہمارا یہ اوبجیکٹیو ہے کہ ہم ٹریڈ بیسٹ تجارت کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ایک ایسا آلٹرنیٹ اور ایک ایسا متبادل پیش کریں کہ جس میں تجارت کے شریع اصول بھی پورے کیے جائیں اور اسی طریقے سے اس وقت سوسائٹی کو معاشرے کو اور ہمارے معاشرے کے افراد کو بینکنگ کی جو ضروریات بینکنگ اسٹیٹیوشن سے مطلوب ہیں ان میں سے کچھ ضروریات جن کا متبادل ممکن ہے وہ ضروریات بھی ان کی پوری ہو سکے ان تمام والی معاملات ظاہر ہے یہ ایک مختصر سا ایک تعرفی سیشن ہے اس میں بالاستعاب کما حقہو تمام مسائل کے احاطہ شاید ممکن نہ ہو لیکن اشارتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات میں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا ہم اس سلائیڈ میں اسکرین کے اوپر جو موجود ہے اس میں تذکرہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا سے منع فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی ممانعات کا حکم بیان فرما دیا اور ربا کی ممانعات کے لیے قرآن کریم میں وہ سزا بیان ہوئی کہ پورے قرآن کریم میں اتنی سخت سزا کسی اور جرم سے متعلق بیان نہیں ہوئی انٹرسٹ ربا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربا حرام ہے اور اگر تم اس سے باز نہیں آگے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اب یہ ایسی بیٹل ایک ایسی وار ہے کہ جس میں کوئی بھی انسان کوئی بھی سوسائٹی اس کے خلاف نہیں جا سکتی ربا کی اوپر عمل کرتے ہوئے فلاہ نہیں پاسکتی انٹرسٹ کے اوپر اپنا ایکنومک سسٹم بیس کر کے فلاہ نہیں پاسکتی اور اس جنگ کے اندر ناکامی ہے ناکامی ہے چنانچہ ہمیں انٹرسٹ سے اپنے مالی معاملات کو پاک کرنا ہے انٹرسٹ سے اپنے مالی معاملات کو بچانا ہے گیمبلن قیمار اللہ رب العزت نے سروط الانعام میں یہ منع فرما دیا کہ ہمیں قیمار سے انسٹرنیٹی اور غرر سے اپنے آپ کو بچانا ہے اسی طریقے سے وہ وائٹ کانٹریکٹس جس میں کسی کا رائی ضائع ہو رہا ہو کسی کا حق کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو یا کانٹریکٹ کے اندر کسی قسم کی انسٹرنیٹی ہو ان تمام مالی معاملات سے اسلامی بینکنگ کے اندر ان تمام وائٹ کانٹریکٹس سے بچا جائے گا اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم ان وائٹ کانٹریکٹس سے اپنے فائننشل میٹرز کو پیوریفائی رکھیں ریبہ کس کو کہتے ہیں اینی ایکسس آن پرنسپل ان لون کانٹریکٹ کہ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیا ہے اور قرضہ دینے کے بعد وہ اسی ہی کہتا ہے کہ آپ مجھے اس کے اوپر کوئی اضافی رقم فراہم کریں ایڈیشنل رقم فراہم کریں تو اسی انٹریس اسی اسی نوٹ آلاؤ سیل آف ڈیٹ اگر کسی شخص کا آلیڈی کوئی ڈیفائنڈ اینڈ ایڈنٹیفائیڈ ریسیوی بل ہے اور وہ اپنا ریسیوی بل کسی ڈسکاؤنٹ ویلیو کے اوپر کسی دوسرے کو سیل کرتا ہے تو شہری اصول کے مطابق سیل آف ڈیٹ بہر دین جائز نہیں ہے فیوچر سیل اس کی انسٹرینٹی کی وجہ سے اس کی ممانعات ہے پوروڈ سیل اور فیوچر سیل اس کے اندر چونکہ مستقبل کی کسی تاریخ کے اندر کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ اس متعین اس مستقبل کی تاریخ کے اندر اساسہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کانٹریکٹنگ پارٹیز اس وقت موجود ہوں گے یا موجود نہیں ہوں گے تو اس کے اندر بہت انسٹرینٹی ہے اس کی وجہ سے فیوچر اینڈ فارورڈ سیل کی اجازت نہیں ہے سیل ویڈاؤٹ پزیشن اور رسک اصول بتا دیا گیا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو مارکٹ میں یا کسی کو فروخت کریں گے تو اس کو اصول یہ ہے کہ بیچنے سے پہلے آپ کے پاس اس ایسٹ کا پزیشن میں اسی سلائٹ پر ابھی ہوں گا اسلام علیکم ابھی میری سلائٹ چل رہی ہے سیل ویڈاؤٹ پزیشن اور رسک کہ خرید و فروخت جو اگر آپ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے سے پہلے اس کا سیلر کے پاس پزیشن ہونا چاہیے سیلر کے پاس اس کا رسک ہونا چاہیے اگر سیلر کے پاس اس چیز کا پزیشن موجود نہیں ہے تو اس کے لیے اس چیز کو بیچنا شریع اعتبار سے غلط ہے بیع قبل القبض کی اجازت نہیں ہے سیل ویڈاؤٹ آنرشپ کہ اگر کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں بیچ سکتا یعنی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر کسی چیز کی ابھی تک اس نے آنرشپ ہی حاصل نہیں کی تو آنرشپ کے بغیر وہ اس چیز کو نہیں بیچ سکتا سیل آف انسپیسیفائیڈ گوڈس اور ایسٹ کہ اگر کوئی چیز متعین نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی بھی میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک فلیٹ بیچتا ہوں اور اس ایک فلیٹ میرا آئیڈنٹیفائیڈ نہیں ہے تو میں ان چیزوں کی خریدہ فروق نہیں بچھتا انٹرس بیس انسٹرومنٹس بانڈس اینڈ ٹی بلز کنویشنل مارگیج اینڈ کنویشنل ریئیل اسٹیٹ ٹرسٹ انٹرس یہ وہ تمام کنٹرٹس ہیں ان تمام کنٹرٹس کی شریعت اعتبار سے اجازت نہیں ہے ٹرسٹ تو ہمیں اپنے مالی معاملات کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلامی بنکنگ کے جو افیرز ہیں اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر یہ تمام خرابیاں ایلیمنیٹڈ ہوں اور ان تمام جو شریعت جو مقاصد ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو ابجیکٹیوز اسلامی بنکنگ کیا ہے ایکویٹیبل دسٹیبوشن آف ویلتھ ان سوشل جسٹس ان سوسائیٹی آوائیڈ آل امپرمیسیبیل ٹرانزیکشن پروموٹ پارٹیسیپیشن بیس ان ایسیڈ بیگ فائننسنگ ان فلفلنگ حلال نیڈس آف کسٹمل ان شریع کمپلائنس ان آل پرانزیکشن یہ ہمارے اسلامی بنکنگ کے اوبجیکٹیوز ہیں اور مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے ہم اسلامی بنکنگ کی جو افیرز ہیں ان کو پورا کریں گے سورة البقرہ کی آیت ٹو سیونٹی فائف میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ یہ حکم بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور ربع اس زمانے میں اس سوسائٹی کے اندر بالکل کومن تھا وہ اس ربع بیس ٹرانزیکشن کو اسلام کے دور میں اپنے پریکٹس کرتے تھے اور ربع بیس ٹرانزیکشن کرتے تھے اپنے بزنس کے اندر کمرشل پرپزس سے لوگوں کو انٹرس بیس لون دیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی انٹرس بیس لون دیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں ان کے درمیان میں کومنلی کومنلی بلکل پریکٹس تھی اور اس کومن پریکٹس کو پرانے کرین کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ختم کر دیا گیا اور حجد الویدہ کے موفقے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ربا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور ربا کو حرام قرار دینے کے بعد آج کے بعد سے ربا بیس جتنی بھی ٹرانزیکشن سے ان کو کل آدم قرار دیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے یہ اتنی سخت وعید جو بیان فرمائی ہے ہمیں اس کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی لائف میں اپنی ذاتی زندگی میں اپنے فیننشل ایفیرز میں اور اپنی کاروباری زندگی میں اپنے تمام معاملات کے اندر ہمیں ربا بیس ٹرانزیکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے what ربا is ربا کی تعریف کیا ہے every debt that pulls any kind of gain is ربا ایک شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد اس سے کوئی benefit agree کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس definition کے اندر فال کرتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے and this is the ربا یہ benefit monitory بھی ہو سکتا ہے اور non-monitory بھی ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قرض دیا loan فرام کیا اور قرض دینے کے بعد اس سے یہ agree کیا یہ اس سے contract کیا کہ آپ مجھے جو ایک ربا ہے میں نے آپ کو قرض دیا ہے آپ مجھے اضافے کے ساتھ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے واپس کریں گے یہ contract interest based contract شمار کیا جائے گا اور اس میں loan amount سے اوپر لیا جانے والا جو بھی ایک amount ہے جو بھی access ہے principal کے اوپر it will be classified as interest it will be classified as riba یہ رقم حرام ہوگی جو lender ہے lending institution ہے اس کے لیے یہ اضافی رقم لینا شریع اعتبار سے ممنوع ہے غلط ہے اور حرام ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو قرضہ فرام کیا اور قرضہ فرام کرنے کے بعد اس سے یہ agreement کیا یہ contract کیا کہ آپ مجھے principal amount ہی return کیجئے لیکن principal amount کے ساتھ ساتھ آپ مجھے کچھ services دیجئے اور for example اپنی جو گاڑی ہے وہ میرے استعمال کے لیے مجھے available کر دیں یا اپنا گھر مجھے استعمال کے لیے دیجئے یا اور کچھ خدمات میرے بچے کو ٹیوشن پڑھائیں فری میں اگر lender نہیں ہے lending institution نے قرضہ دینے کے بعد borrower کو یعنی کہ جو مقروض ہے اس کو کسی بھی قسم کا اس سے کوئی benefit لیا تو ایسی صورت میں در حقیقت وہ non monetary benefit غیر مالی منفعات وہ بھی غیرہ کے اندر کلاسیفائی کرتی ہے اور ابن ماجر کے اندر حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ تب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرضہ فراہم کرے تو قرضہ فراہم کرنے کے بعد جو لینڈر ہے قرضہ دینے والا شخص ہے وہ شخص قرضہ دینے کے بعد کسی بھی قسم کا منفعات اس سے حاصل نہ کرے کیا مطلب اور مثال یہ بیان فرمائی کہ قرضہ دینے کے بعد وہ اس کی سواری کے اوپر بھی سوار نہ ہو قرضہ دینے کے بعد وہ اس سے حدیہ بھی خبول نہ کرے اس لیے کہ اگر کوئی شخص قرضہ دے رہا ہے اور صرف اور صرف principal لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی حدیہ کی صورت میں gift کی صورت میں یا اس سے کوئی services کی صورت میں کوئی benefit حاصل کر رہا ہے تو در حقیقت ان منافع کو بھی اس حدیث کی روشنی میں اور دیگر تعلیمات کی روشنی میں قرض کے اوپر ایک منفعات شمار کیا گیا ہے اور قرض کے اوپر حاصل ہونے والی قرض کے contract کی وجہ سے کوئی بھی جو benefit ہے وہ ربا ہے وہ منفعات ہے وہ ربا ہے interest البتہ اگر کوئی ایسی منفعات ہو یا کوئی ایسا utilization ہو یا کوئی ایسی ایسی منفعات ہو جو قرض کے contract کی وجہ سے نہیں آ رہی ہو بلکہ قرض کے علاوہ کسی اور منفعات کی وجہ سے آ رہی ہو تو اس قسم کی منفعات کو حاصل کرنے کی شرعن اجازت ہے لیکن اگر قرض کے contract کا part ہے یا قرض کے وجہ سے وہ منفعات آ رہی ہے کہ اگر قرض نہیں ہوگا تو وہ منفعات نہیں ملے گی اگر قرض ہوگا تو وہ منفعات ملے گی تو ایسی صورت میں اس طرح کی تمام جو benefits ہیں چاہے وہ monetary benefits ہوں یا چاہے وہ non monetary benefits ہوں کہ تمام monetary benefits در حقیقت ریبہ کے اندر monetary and non monetary benefits ریبہ میں classify کریں گے اور حرام ہوں اب دیکھیں ہم آ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں جو conventional banks ہیں تمام اسکول جو major school of thoughts ہیں جو تمام فقہہ ارباع ہیں آپ ان کے تمام جو majority of the scholars ہیں ان کے views دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی conventional banks ہیں ان کی banking transactions ان کی ان کا جو ریبہ ہے ان کا جو interest ہے اس کو ان تمام علماء اکرام کی فتوے کے مطابق حرام شمار کیا گیا ہے conventional banks کے اندر کسی شخص کا deposit رکھنا اور اس کے اوپر benefit لینا it is interest conventional banks میں کسی شخص کا conventional banks سے financing حاصل کرنا اور کسی financing arrangement میں جانا اور اس کے اوپر additional amount پے کرنا it is interest سودی banks سے conventional banks سے ان تمام مالی معاملات کو انجام دینا یہ ریبہ میں داخل ہے interest ہے حرام ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اداروں کو اپنی organizations کو بچانا ہے اور یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ دیکھیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ conventional banks کے اندر اگر ہم current account کھولتے ہیں تو current account کھولنے کے بعد اس current account کے اندر چونکہ ہم کوئی additional benefit حاصل نہیں کرتے تو اس additional benefit کے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اگر conventional bank میں سودی bank میں current account maintain کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت سودی bank میں یا conventional bank میں current account کھولنا بھی دو وجوہات کی وجہ سے غلط ہے اور اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ در حقیقت conventional bank current account کے فنڈ سے interest earn کرتا ہے اور اپنے سود کے کاروبار کے اندر اضافہ کرتا ہے اور آپ کو تو کچھ نہیں دیتا ہے لیکن اس کے سودی کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے اس کے سود بڑھتا ہے اور اس کے معاشرے کے اندر سودی کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے current account کے amount کی وجہ سے یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ یہ والا جو پیسہ ہے یا یہ current account holders کا جو پیسہ ہے یہ اس سودی کاروبار میں اضافہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر تھی account holder کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود جو conventional banks ہے اس نے اس پیسے کو استعمال کیا اور سودی کاروبار کیا حقیقت current account holders کا جو فنڈس ہیں ان کے جو پیسہ ہے یہ پیسہ سودی کاروبار کے اضافے میں معاون بنا assistance in sin کی خرابی یہاں پر پائی جاتی ہے اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات conventional banks کچھ ایسی schemes offer کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ current account کھولیں گے تب تو آپ کو یہ benefits مل سکتے ہیں مثال کے چور پر کچھ چیزیں free ہیں آپ کو اور کچھ services ہم آپ کو free دیں گے لیکن اگر آپ current account نہیں کھولیں گے تو یہ services آپ کو free نہیں ملیں گی current account کے ساتھ exclusively ایسی services offer کرنا جو non current account holders کو حاصل نہ ہوں در حقیقت یہ بھی ریبا کی ایک شکل ہے interest کی ایک شکل ہے اور یہ اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے بعض اوقات ادارے اپنی ضروریات کے لیے current accounts منیج کرتے ہیں اور current account کو منیج کرنے کے بعد اس current account کی balance کو maintain کرتے ہوئے اس کی وجہ سے کوئی free services bank سے حاصل کرتے ہیں current account کے contract کے اندر جو bank ہے وہ borrower ہوتا ہے اور جو current account holder ہے وہ lender ہوتا ہے یعنی current account holder نے قرضہ فراہم کیا اور bank اس کا مقروض ہے اور جب بھی وہ شخص اس کا مطالبہ کرے گا اس کو اس کا خرضہ واپس کیا جائے گا اس موقع کے اوپر bank اگر بہنسیتہ مقروض اگر کچھ اضافی services current account کی وجہ سے فراہم کرے تو در حقیقت وہ اپنے قرضے کی وجہ سے کوئی مالی فائدہ تو نہیں دے رہا لیکن services کی صورت میں اس کو منفاعت اور فائدہ فراہم کر رہا ہے جو کہ ریبہ کی ایک صورت ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے جو current accounts ہیں ان کو بھی اسلامی banks میں رکھنے پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان تمام جو account maintenance کے جو معاملات ہیں ان کو شریعصوروں کے مطابق منا ایک حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لانت فرمائی اس شخص کے اوپر جو سود لیتا ہے جو سود دیتا ہے جو اس کو لکھتا ہے اور جو اس پر گواہ بنتا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ تمام لوگ گناہ میں برابر ہیں اب اس حدیث میں دیکھئے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکی لہو وموکی لہو آکی لہو ربا وموکی لہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موفے کے اوپر یہ بات فرمائی کہ سود کا لینے والا دینے والا اس کے اندر معاونت فرام اس کو ریکارڈ کرنے والا لکھنے والا اور گواہ بننے والا یہ تمام لوگ گناہ میں برابر ہیں لیکن دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ لیندین تو دو لوگوں نے کیا لیکن بقیہ لوگ کیوں جرم میں شامل ہیں اور برابر ہیں برابر شمار کیے گئے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمل میں ان کا معاونت کرنے والا شخص بھی برائی میں برابر کا شریک ہے لہذا سودی معاملات کے اندر معاونت کرنے والے وہ ادارے وہ ذمہ داریاں وہ جاب رولز وہ ذمہ داریاں اور وہ جاب رولز جس میں کوئی شخص ٹریجری کنویشنل ٹریجری کی یا کنویشنل فائنانس میں اپنے اداروں کی معاونت فرام کر رہا ہے اگر حقیقت اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ سودی معاملات میں معاونت کر کے اپنے اداروں کا تعاون کر کے کہیں اس گناہ میں اس حدیث کی وعید میں تو شامل نہیں ہو گیا تو ہمیں اپنے تمام پروفیشنز کے اندر اپنی ذمہ داریوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کے ہم محتاج ہیں اللہ تعالی کی انعامات کے ہم محتاج ہیں اور اس اپنی احتیاج اور اس محتاجی کی وجہ سے ہمیں ان تمام برائیوں اور معاصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسلامی اور کنویشنل بینکنگ میں کیا کیا واضح جو فرق ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اسلامی بینکنگ کے اندر کسی ریل ایکنومک ایکٹیویٹی کے لیے یا کسی ریل ایکنومک ٹرانزیکشنز کو فرام کرنے کے لیے ٹرانزیکشن کی جاتی ہے اور ہر ٹرانزیکشن اسلامی بینکنگ کی کسی ایسٹ کے اوپر ہوتی یا تو وہ ایسٹ کنٹینیو رہتا ہے فائننسنگ کے بعد یا کسی متعین چیز کی خرید و فروغ کر کے اسلامی بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کو مکمل کیا جاتا ہے اسلامی بینکنگ کے جو مالی معاملات ہیں سوشلی رسپونسبل بینکنگ ہے کسی بھی ایسے معاملے کو یا کسی ایسے بزنس کو سپورٹ فراہم نہیں کی جاتی یا فائنس فراہم نہیں کیا جاتا جس سے معاشرے کے اندر خرابی پھیلتی ہو اخلاقیات خراب ہو رہے ہو یا معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہو ان تمام بزنسز سے اور ان تمام جو پروفیشنز ہیں ان کو اسلامی بینکنگ کے اندر سپورٹ اور فائنس فراہم نہیں کیا جاتا اسلامی بینکنگ ان چیزوں کی خریداری یا فائنسنگ میں سپورٹ فراہم نہیں کرتی جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے دیا ہے اور جو بزنسز جو انڈسٹری جیسے فلم ہے اور اسی طریقے سے وہ انڈسٹری جو حرام ہیں جس سے اخلاقیات کو خراب کرنے پر مشتمل ہیں جن کو اختیار کرنا کسی اور جس بزنسز سے حاصل ہونے آمدنی حرام ہیں ان تمام بزنسز کو سپورٹ اور فائنس فراہم نہیں کیا دی ایتھکس اور مورل ویلیوز پلیز ایجر رول انویسمنٹ ڈیسیشن نوٹ اچوائز بلکہ یہ مینڈیٹری ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر ہم اپنی ایتھکل اور مورل ویلیوز کے مطابق اپنے جو ڈیسیشن سے ان کو مکمل کریں وزا وزا اگر ہم کنویشنل بینکنگ کی صورتحال کے اوپر مالی معاملات مشتمل ہوتے ہیں شورٹ سیلنگ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے سیل آف ڈیٹ مہا ممکن ہے انوائز ڈیسکاونٹنگ کنویشنل طریقے سے کی جاتی ہے انوائز ڈیسکاونٹنگ کنویشنل طریقے سے کی جاتی ہے سیل آف ڈیٹ اور اسی طریقے سے سپیکولیٹیو سپیکولیٹیو ہیں ان کی فائننسنگ کے اوپر بھی کسی قسم کوئی رسٹرکشن نہیں ہے لہذا اسلامی بینکنگ کے اندر جو مالی معاملات کیے جاتے ہیں اس سے معاشرے کے اندر الحمدللہ اور سوسائیٹی کے اندر کوئی ریل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے بزنس کے اندر انکریز ہوتا ہے حلال جو اساسیں ہیں ایسٹس ہیں ان کے اندر انکریز ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر فلاہ پھیلتی ہے اور اچھا ہی پھیلتی ہے جبکہ کنویشنل بینکس کے اندر کی جو معاملات ہیں اس میں یہ سارے رسٹرکشن نہیں ہیں ان رسٹرکشن کے بغیر کنویشنل بینکنگ اپنے کاروبار کو مکمل کرتی ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مختلف ایسے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جس کے دور رس اثرات کنزیومرز کے اوپر پڑتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کنویشنل بینکنگ کے اندر بڑا ایک سٹینڈر فارمولا ہوتا ہے کہ لون دیا جاتا ہے اگر اپنے ڈیپوزٹ رکھواتا ہے تو وہ ڈیپوزٹ بھی اپنے ڈیپوزٹ ایک فرم ریٹ کے اوپر رکھواتا ہے اور ریٹن کے ساتھ پیسہ حاصل کرتا ہے یا ایک فکس امان کے ساتھ پیسہ حاصل کرتا ہے کسی طریقے سے اگر وہ فائنانسنگ لیتا ہے تو لون حاصل کرتا ہے اور لون کو حاصل کرنے کے بعد انٹرس کے ساتھ اس پیسے کو حافظ کرتا ہے اسلامی بینکنگ کے اندر جو ایک بہت واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینک کبھی بھی قرضہ فراہم نہیں کرتا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو لون کا کانٹریکٹ ہے لون کا کانٹریکٹ شریع اعتبار سے ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جس میں ہم کچھ ارن کر سکیں جس میں اور احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاونت کر سکتے ہیں مثلا آپ کسی کے ساتھ خیرخواہی کی نیت سے قرضہ دے سکتے ہیں بغیر کسی مونیٹری بینیفٹ کے یہ تو آپ قرض حسن دے دیجئے اور قرض حسن دینے کے بعد اللہ رب العزت کی ازار سے امید رکھ کہ اللہ تعالی اس نہیں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کو تجارت کرنی ہوگی اگر آپ نے کمانا تو آپ لون نہیں دے سکتے کمانا ہے تو آپ مرابحہ کیجئے سیل کیجئے آپ لیز کیجئے اگر ہم تجارت کے اصولوں کا متعلق کریں تو شریعت میں جو ہمیں جو اصول ملتے ہیں وہ سکتے ہیں آپ اپنی اس پارٹنرشپ کے ساتھ آپ اگر کسی شخص کو کاروبار میں سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ریال اکنومک ورڈ میں کیا کرتے ہیں کہ اکنومک ورڈ میں یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایکویٹی انجیکٹ کرتے ہیں آپ ایکویٹی انجیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو راو مٹریل کی کریڈ سیل کرتے ہیں آپ راو مٹریل کریڈ سیل اسلامی بینکنگ سے کر سکتے ہم ان کو شورٹ ٹرم ورکنگ کیپیٹل فائنانس بینکنگ در حقیقت کچھ اشیاء کو بیچتا ہے اور اس چیز کو بیچنے کے بعد گوڈز کی جو سیل پرائز ہے اس کے ذریعے سے پروفٹ انڈ کرتا ہے یا آپ کو سرویسز فرام کرتا ہے اور ان سرویسز کے اوپر آپ سے فی انکم چارج کرتا ہے یا آپ کو ایسی رینٹ پہ دیتا ہے اور آپ سے رینٹل انکم کرتا ہے اسلام بینکنگ کے اندر کبھی بھی کمانے کے لئے قرضہ فرام نہیں کیا جاتا اسلام بینک اس لئے قرضہ فرام نہیں کرتے کہ یہ کمانے کا شہری طریقہ نہیں کمانے کا جائز اور شہری طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تجارت کریں آپ تاجر بن جائیں آپ ٹریٹ کریں اور ٹریٹ کرنے کے بعد آپ اس سے جو ریل پروفٹ ہے اس سے اپنی آمدنی کو حاصل کریں تو یہ اسلام بینکنگ کے کچھ خلاستہ اس کی یہاں پر ایک اور اہم بات میں کرنا چاہوں گا اگر ہم نے تھوڑی در پہلے دو سلائیڈ دیکھیں کہ کنویشنل بینک کا پروسس ہم نے دیکھا کہ وہ سودی قرضے کے ذریعے سے معاملہ کرتے اور اسلام بینکنگ کے ذریعے سے ہم اس کا مختلف معاملہ کرتے ہیں اور گوڈ سن سرویسز فرام کرتے بعض اوقات ہمیں یہ بات دور سے دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دولوں میں کوئی فرق نہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کمپنی نے کنویشنل بینک سے سو ملین کا لون لیا اور انٹرس کے ساتھ وہ لون فرام کیا اور ایک اسلام بینک سے اس نے سو ملین کا ورکنگ کیپٹل فائنس حاصل کیا اور اس دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ اسلام بینک نے جب اس پروڈکٹ کو آپ کو سیل کیا تو اس پروڈکٹ کا رسک اسلام بینک نے حاصل کیا بیچنے سے پہلے تک جب تو وہ جو فروغ نہیں ہوئی اس وقت تک اس ایسیٹ کا رسک اسلام بینک کے اوپر لیکن جب وہ بک گئیں ان بکنے کے بعد رسیویبل کے اوپر کنوٹ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ فروغ نہیں ہو پاتی تو اسلام بینک کا یہاں پر ایک رسک ہو جائے اسلام بینک اس کا پوزیشن حاصل کرتا ہے پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس کو بیشتا ہے میں یہاں بینک کی جو ایک پروڈکٹ ہے مرابحہ اس کے ایک خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا لیکن اسلام بینک کے اندر ایک ہماری کومن پروڈکٹ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے بزنس کے لیے رو مٹریل کی پرچیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنے رو مٹریل کی پرچیز کی ضرورت کو اسلام بینک وں سے شریع اصول کے مطابق تجارتی اصول کے مطابق اسلام کے بتائے ہوئے تجارتی اصول کے مطابق اپنے رو مٹریل کی فائننس رو مٹریل کی پرچیز کو فائنس کرا سکتا اسلام بینک سے اس کی ہمارے پاس ایک بیس پریکٹیس موجود ہیں اور اس کا جو ایک طریقے کار وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر سب سے پہلے اسلام بینک کے ساتھ ایک مفاہمت تحریر کرتا ہے ایک یاد داشت تحریر کرتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اس طریقے کے مطابق مکمل کریں گے اور یہ یہ ہمارے معاملات کا ڈیوریشن ہوگا کریڈ پیریٹ یہ ہوگا ہم ان چیزوں کی خرید وفروخت کریں گے ہم اتنا پروفٹ رکھا کریں اور اسلام بینک اس کو اپنا ایجنٹ متعین کرتا ہے ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ میرے ایجنٹ کے طور پر میرے وکیل کے طور پر مارکٹ سے ایکچول رو مٹریل پروکیور کیجئے پرچیس کیجئے اور رو مٹریل کو پروکیور اور پرچیس کرنے کے بعد آپ ہمیں کنفرم کیجئے کہ آپ اسلام بینک کے بحاف کے اوپر رو مٹریل پرچیس کر چکے کسٹمر اسلام بینک کے ایجنٹ کے طور پر رو مٹریل پروکیور کرتا ہے اور رو مٹریل کا پزیشن لیتا ہے اس کو کنفرم کرتا ہے کہ واقعیتاً جو چیز مانگائی گئی تھی وہی چیز موجود ہے اور ایک سرٹن پروفٹ رکھ کر وہ چیز جو کہ اسلام بینک کی آنرشپ میں ہے اسلام بینک کے پزیشن میں ہے اور اس کی پرائیس بھی متعین ہے وہ گوڈز موجود ہیں اس کی جو کانٹریک پرائیس ہیں وہ اسلام بینک کو پی کرتا ہے تو اس پورے پروسیس کے اندر اسلام بینک نے پروفٹ ارن کیا اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پروفٹ حاصل کیا اب یہاں پر پروسیجرز کے ڈیفرنس موجود ہیں ایسیٹس کے پائے جانے کا بہت بڑا ڈیفرنس موجود ہیں کہ کنویشنل بینک نے صرف اور صرف لون فرام کیا قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس کے اوپر انٹرس لیا اس ایسیٹ کے آنے یا نا آنے اس ایسیٹ کے قابل استعمال ہونے یا نا قابل استعمال ہونے کا کنویشنل بینک کو کوئی سروکار نہیں اس کوئی مطلب نہیں کہ جو ایسیٹ یا جو رو مٹریل فائننس میں کر رہا ہوں وہ قابل استعمال ہے نہیں اس کیا ویلیو لکھی ہوئی ہے ان تمام چیزوں سے اس کوئی سروکار نہیں ہے جبکہ اسلامی بینک میں جب بھی کوئی مرابحہ کی رو مٹریل فائننس کی کوئی بھی سرویس فرام کی جائیں گی تو اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ ایسیٹ موجود ہو قابل استعمال ہو ملکیت میں ہو قبضہ اس کا حاصل کر لیا جائے اور اس کے بعد اس ایسیٹ کو کسٹمر کو فروغ کیا جاتا ہے تو جب یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے ملحوظ رکھنے کے بعد تجارتی اصولوں کے مطابق اسلامی بینک کے لئے شریعت امار سے حلال ہے تو لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ صرف نام کا فرق ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس کے اندر پروسیجرز کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نگرانی شریعت سکولرز اور شریعت دپارٹمنٹس کے ذریعے سے ہوتی ہے اور ان تمام مراحل کو کی نگرانی اور مونیٹرنگ کی جاتی ہے کہ اس پرٹیکلر ٹرانزیکشن کے اندر لیس کی ٹرانزیکشن کے اندر سیل پرچیس کی ٹرانزیکشن کے اندر آرڈر شریعت ماہرین کی نگرانی میں مکمل کی جاتے ہیں اس میں تجارت کے اصول پورے کی جاتے ہیں اور شریعت اعتبار سے جو حلال نفع ہیں وہ حاصل کیا جاتا ہے اور خدا خانستہ جو اگر کبھی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی آمدنی حرام کلاسی فائی ہوتی ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے اگر ہم کچھ فگرز کے اوپر دیکھ لیں تو اسلام بینکنگ کی جو ہسٹری ہے یہ مختلف اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوپریٹیو بینکس قائم ہوئے اور اسی طریقے سے اسلام بینکنگ کا آغاز 1940 سے حدراباد درکن سے ہوا اور کراچی میں 1950 میں اس کی ایک اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اسلام بینکنگ کی مثالیں پوری دنیا کے اندر ان ممالک کے اندر اس مدد کے اندر اسلام بینکنگ کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے اور ان ایٹی ڈیفرین انیشیٹیو چیکن پاکستان ایران سودان ان ایٹی ایٹی جو قیام عمل میں آیا اس وقت گلوبل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ 500 پلس اسلام فائنیشل انسٹیوشن موجود ہیں اسلام بینکنگ کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ 3.5 ٹریلین کو کر رہا ہے اور 250 پلس شریع کمپلائن میچول فنڈ جن کا جو ایسیٹ اندر منیجمنٹ 300 بلین سے پرانا ہے کہ 11 بلین تک کنٹریبوشن بائی سیونٹین ایکسپیکٹی ہے 35 پلس شریع اکاونٹنگ اسٹینڈرز ایشو ہو چکے ہیں اس دلیٹس نمبر پلس شریع اکاونٹنگ اسٹینڈرز اس وقت ایشو ہو چکے ہیں اسلام اینڈیکس ووجود میں آ چکے ہیں اور اس اینڈیکس کی صورت میں اسلام مارکٹ کے جو بزنیس ہیں ان کو شریع اصول کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے اور جو انویسٹرز ہیں وہ دیکھ کر ڈاؤ جونز اور اسلام جو اسٹینڈرز انپور کے جو اس اینڈرز ہیں انڈیکس ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کو منیجز کر ہیں یہ کچھ انڈرنیشنل گروپ سے البرکہ راج کوئیت فینانس ہاؤس نور فینانشل پاکستان کے اندر میزان البرکہ دوبئی اسلام بینک بینک اسلامی انس ایمی اسلامی اور فل فلیج اسلام بینک مار دن 75 کنٹریز اسلام بینک انسٹیوشن پروس 45 مسلم کنٹریز انکلوڈ کوئیت دوبئی سعودی عربی ایران ملیش برون آئین پاکستان اس میں آپ دیکھیں تقریباً 30 پلس جو کنویشنل 30 پلس جو اسلام بینک انسٹیوشن ہیں وہ غیر مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں ڈیفرن ٹائپس کی اسلام فینانشل انسٹیوشن گلوبلی امرج ہو چکے ہیں اسلام کمرشل بینک اسلام ہاؤزنگ فینانس سکیم انٹرنیشن فینانشل مارکٹس انٹرنیشنل انسٹیوشن آف اسلام بینکنگ یہ تمام وہ ادارے ہیں جو کہ گلوبلی امرج ہو چکے ہیں یہ وہ سٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ہیں جو اسلام بینکنگ کے لیے جو رولز ریگولیشن اور سٹینڈرڈ ایشو کرتی ہیں اگر ہم وہ مشہور قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ کی اسلام بینک آف پاکستان کی انیگریشن سیرمنی کے اوپر کی سپیچ ہے اگر ہم اس کا متعلق کریں تو اس کے اندر یہ کوٹ ہمیں ملتا ہے جس میں قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ نے فرماتے we must work our destiny اسلام کونسپ ایکویلیٹی ایکویلیٹی آف مینہ وڈ سوشل جسٹس تو یہ پاکستان کے دستور کے اندر یہ بات موجود ہے پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے ربا ان ان ٹرس اس اللیگل اور اس کی ہمارے قانون کے اندر کوئی بنجائش نہیں ہے اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے ہمیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریبا کا جل خاتمہ کرے کی سٹیپ چیکن بائی اسٹیٹ بنک پاکستان شریعہ بورد اسٹیبلیش ہوئی اسٹیٹ بنک میں اسلامی پروڈکس آ تو آل سرگیس آفر بائی کنویشنل بنک سو فلفل شریعہ کمپلائن نیڈیو شریعہ کمپلائن ایکسپور ری فائنس سکیم 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 موڈل اگریمیر موڈیمیر 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 بیلیپ اسلامی بینک دیپارمی پاکستان یہ لانچ کیے گئے اسلامی بینک انسٹیوشن سکیم سکیم شریعہ بینک تمام چیز ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلامی بینک ایفیر سکیم نام کی تببیل نہیں بلکہ اس کے جو پروسیس ہیں جو کانٹرٹس ہیں وہ بھی مختلف ہیں یہ اسلامی کمکسنج اس تانمناد اسلامی بانشت اورерв اسلامی بڈانکی س% لاکھ بک کبر submit so weight ، ازρέما کنیے ی پاکستان کے اندفار حسandel اسلامی بانکنEPکس س% نیمت اسید باز اتساد آسامی بیمان بیار بایت route دوسراندٰ مزمanas growth rate year on year asset basis twenty seven point two percent الحمدللہ year on year growth of deposit basis twenty six percent Islamic banking کا جو overall banking system کے اندر جو share ہے it's reached to the seventeen point three percent تو الحمدللہ Islamic banking کے اندر جو خصوصیات موجود ہیں وہ یہ ہے کہ مالی معاملات اور شہری اصولوں کا امتزاج موجود ہیں جس میں اسلام کی جو اصول اخلاقیات سے متعلق ہیں مالیات سے متعلق ہیں ان تمام اصولوں کی رہائت رکھی جاتی ہیں شریعہ سپروائزری بورڈ کی اور شریعہ ایڈوائزر کی مونٹرنگ موجود ہے اور articles of association by laws موجود ہیں جو اسلامی بنکوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے سعودی غیر شریعہ معاملات کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تمام جو کانٹریکٹس ہیں وہ شریعہ سپروائزری بورڈ اور اسی طریقے سے جو شریعہ ماہرین ہیں ان سے منظور کیے جاتے ہیں کنٹریبیوٹ ان ڈیزائنگ نیو پروڈکٹ معاشرے کی سوسائٹی کے اور بزنس نیڈ کے لیے نئے جو مالی معاملات ہیں وہ آفر کیا جاتے ہیں ایکچول ایمپلیمنٹیشن کا ریویو اور آڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے جو فتاوہ ہیں وہ جاری کیا جاتے ہیں انڈیسیجن ٹریننگ کیا جاتی ہے الحمدللہ یہ اسلامی بنکنگ کے جو معاملات ہیں یونٹنس ہیں اور جو کہ کنویشنل بینک میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلامی بنکنگ is a viable alternative ایک viable practical solution ہے جو کہ اس وقت معاشرے کے اندر exist کر رہا ہے جس کے پر ہم عمل کر سکتے ہیں اپنی بنکنگ نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں جب ہم اسلامی بنکنگ کے ذریعے سے اپنی بزنس نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں تو we should go for کنویشنل بینک جب اسلامی بنکنگ سے ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو ہمیں کنویشنل بینکوں سے اپنے معاملات کو دور کر لینا چاہیے اپنے معاملات کو ختم کر لینا چاہیے اسلامی alternates اس طوروں کے مطابق بینکنگ پروڈکس کی موجود ہیں effectively developed for all types of needs موجود ہیں develop ہو چکی ہیں exercise ہو رہی ہے اس پر practical solutions موجود ہیں this is a need for proper research and development r&d کی need موجود ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے علماء بنکرز اور پروفیشنلز need to coordinate more frequently یہ تمام جو بے فورڈ ہیں جو کہ ہمیں follow کرنے ہیں یہاں پر ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کے ذریعے سے وہ متبادل فراہم کیا جاتا ہے جس کا شریعہ متبادل پیش کرنا ممکے لینا چاہیے ہیں اور اس کو اسلامی طریقے سے اور اسلام کے تجارتی اصولوں سے تبدیل کرنے کے لیے ادارے تیار نہ ہو تو اس کا متبادل فراہم کرنا ممکن نہیں ہوتا تو لہٰذا جو پرائز بانڈ ہے اور اسی طریقے سے مختلف جو معاملات ہیں جن کا متبادل فراہم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور ہمیں اسلامی بینکنگ میں اور اسلام کے جو بتائے ہوئے تجارت کے اصول ہیں اس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھنا ہوگا اور اس کے اندر ہی اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو کوششوں میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہمیں ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ آپ حضرات کی جو سوالات ہیں ان سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو بیان فرمائیے ہماری کے پاس یہ نہیں ہے کہ آگا ہے spons کنوشنل بنکوں کی جو اسلامی برانچز ہیں ان برانچز سے معاملات کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو کنوشنل بنکوں کی جو اسلامی ونڈوز ہیں وہ اسلامی ونڈوز علماء اکرام کی نگرانی میں اور شریع اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہیں اور ان کے فتاوہ کو دیکھتے ہوئے اور ان شریعہ اسکولرز کی جو سرٹیفکٹ کو دیکھتے ہوئے ان سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں جی کسی کا کوئی سوال ہے جی ایک سوال ہی کیا گیا کیا اسلامی بینک میں جوب کر سکتے ہیں جی بالکل اسلامی بینک میں جوب کی جا سکتی ہے اور اسلامی بینک میں جوب کرنا جائز ہے اور کنویشنل بینک میں جوب کرنا شریعہ اعتبار سے ممنوع ہے غلط ہے اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بزنسز ہیں جو کنویشنل فائنانس ریپارٹمنٹ میں جب کوئی شخص جوب کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے اسلامی بینکوں سے اپنی معاملات کو مکمل کریں اور اسلامی بینکوں سے اپنے معاملات کو مکمل کریں گے تو جو فائنانس ریپارٹمنٹ میں جوب کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی کسی قسم کی کنویشنل فائنانس کے اندر سپورٹ اور تعاون فراہم نہیں کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے جن اداروں کے فائنانس ریپارٹمنٹ میں ہم جوب کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ تمام ادارے بھی اسلامی بینکوں سے اپنی جو معاملات ہیں ان کو مکمل کریں۔ اگر بینک لون دے تو بھی تو رسک ٹوٹل بوروور پر ہی ہوتا ہے اور اگر بینک لون دے تو بھی تو رسک ٹوٹل بوروور پر ہی ہوتا ہے محمد مشتاد صاحب ایک بات یہ غور کیجئے کہ اسلامی بینک کا جو پروسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی بینک اس ایسٹ کے آنے سے اس ایسٹ کو کسٹمر کو فروخت کرنے سے پہلے تک کر رسک برداشت کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک اگزامپل موجود ہے اور وہ اگزامپل یہ ہے کہ ایک کسٹمر ہمارے پاس آیا اس کسٹمر نے ہمیں یہ بتایا کہ جو مال میں آپ کے ایجنٹ کے طور پر لائے ہوں وہ مال میں لے آیا لیکن ایمپورٹ میں نہیں کیا لیکن وہ مال در حقیقت جو سپلائر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی طرف سے نہیں بھیجا گیا اور وہاں مجھے فراڈ ہوا۔ تو چونکہ سیل کرنے سے پہلے پہلے اس ایسٹ کا لاؤس ہوا تو وہ لاؤس بینک نے برداشت کیا۔ وہ لاؤس بینک نے برداشت کیا۔ اچھا آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کیمیکل ایمپورٹ ہوا کیمیکل آیا پاکستان کے پورٹ تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس کیمیکل کو ہم نے کسٹمر کو فروخت کر دیا۔ اب اگر کسٹمر اس کیمیکل کو فروخت نہیں کر سکا تو در حقیقت یہاں پر رسک کسٹمر کے اوپر منتقل ہو چکا ہے اور ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہم کسٹمر یہاں پر جو لاؤس ہے وہ بینک اب برداشت نہیں کرے گا بلکہ وہ لاؤس کسٹمر کو خود ہی برداشت کرنا ہوگا اس لیے کہ کسٹمر اس ایسٹ کو خرید چکا ہے۔ البتہ اگر ایسٹ لانی کے بعد اور بینک کی ملکیت کے بعد اگر ہمارا جو کسٹمر ہے اگر اس موقع کے اوپر اس ایسٹ کے اندر کوئی نقصان پیش آتا تو وہ نقصان بینک برداشت کرے گا۔ تو اگر سیل کرنے سے پہلے کسٹمر کو ملکیت منتقل کرنے سے پہلے اگر ایسٹ میں کوئی لاؤس ہوتا ہے تو وہ لاؤس بینک کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور اگر بیشنے کے بعد کوئی لاؤس ہوتا ہے تو وہ لاؤس کسٹمر ہی برداشت کرے گا۔ ایک سوال ہی کیا گیا ہے کہ what about the job in State Bank of Pakistan؟ State Bank of Pakistan کے اندر جوب کرنا اس کے جے ڈیز کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کونسے ڈپارٹمنٹ میں جوب کی جا رہی ہے۔ اور بعض ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایسے ہیں جہاں جوب کرنا درست ہے۔ البتہ ان جی ڈیز میں بعض ایسے بھی شعبیں ہیں کہ جہاں جوب کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہی کیا جا رہا ہے کہ کائبور کو بیان کر دیں کہ کائبور کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ اسلامی بنک کائبور کو استعمال کرتے ہیں اور کائبور کی بنیاد کے اوپر پرائسنگ کرتے ہیں۔ اور اس کا جو اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ کائبور is a benchmark اور کائبور کے ذریعے سے محض کائبور کے استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی بھی معاملہ شریع اعتبار سے حلال یا حرام نہیں ہو جاتا۔ میں اس کو کچھ تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کائبور کو لون کے کانٹریکٹ میں یا انٹرس بیس کانٹریکٹ میں استعمال کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی شریع اعتبار سے جائز کانٹریکٹ ہو اس کے اندر اگر کائبور کو استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شاپنگ مال ہو اور اس شاپنگ مال کے ارگنائزرز اس بات کیا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے شاپنگ مال کے اندر ایک فیچر ایٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے شاپنگ مال کے زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں۔ اور وہ فیچر یہ ہے کہ ہم میں سے پوری شاپنگ مال کے اندر بھی پارٹسپینٹ یہ جو بھی شاپ کوئی بھی شاپ کی پر دس پرسن سے زیادہ پروفٹ نہیں رکھے گا۔ سنانچہ اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر یہ بات پہل گئی کہ یہاں پر بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں اور اس اس بات کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس شاپنگ مال کے اندر لوگوں کی زیادہ سیلز ہو جاتی ہیں۔ اس شاپنگ مال کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس ریسٹورنٹ کا اونر اپنی فوڈز کے اوپر 10% پروفٹ رکھتے ہیں۔ وہاں کچھ کلوت شاپ ہیں جو کہ اپنے پروڈک کے اوپر 10% پروفٹ رکھتے ہیں اور وہاں پر ایک بار ہے اور وہ شراب کے اوپر 10% پروفٹ رکھتے ہیں۔ اب ان سب نے ایک سٹینڈر کو فالو کیا جو شراب بیچنے والے شخص کی جو آمدنی ہے وہ حرام رہے گی لیکن اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ اس نے بینچمارک فالو کیا بلکہ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اشیاء تھیں جو گڑسیں وہ فاربیڈن تھیں وہ حرام تھیں اور ریسٹورنٹ کا جو آنر ہے اس کی جو گڑسیں وہ شہری اعتبار سے اس کی خرید و فروغ جائز رہے گی اس لیے کہ اس کی جو اشیاء ہیں ان کا خرید و فروغ شہری اعتبار سے جائز ہے۔ تو یہی حال قائبور کا ہے کہ اگر ایک احساسہ ایک گاڑی خریدی گئی اسلامیک بینگ اس گاڑی کا مالک ہے اس کا آنرشپ ڈاکومنٹ اسلامیک بینگ کے نام پر ہے اس کا ٹیکس اسلامیک بینگ کے نام سے جاتا ہے اور اسلامیک بینگ اس متعین گاڑی کو رنٹ میں دیتا ہے اور رنٹ پر دیتے وقت اس کو کلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کا رنٹ میں کلکولیٹ کروں گا قائبور پلس تھیری کے اعتبار سے تو یہاں پر کائبور کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری کرائے داری کے معاملے میں شریع اعتبار سے فرق نہیں آیا بلکہ ہمارا کرائے داری کا معاملہ اس لیے شریع اعتبار سے جائز ہے کہ ہمارے معاملے کے اندر کرائے داری کے اصول پورے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے کیمیکل ایمپورٹ کیا اور کیمیکل ایمپورٹ کرنے کے بعد وہ کیمیکل کیبور پلس 3 پر اپنے کسٹمر کو بیچا تو ہمارا معاملہ اس لیے جائز ہے کہ ہم نے ایک شریع اعتبار سے جائز چیز خریدی اس کا قبضہ لیا اس کا پزیشن لیا اس کی آنرشپ لی اور آنرشپ لینے کے بعد اپنے کسٹمر کو ایک متعین قیمت کے اوپر وہ چیز بیچی ہمارے معاملے کے جائز ہونے کی وجوہات تجارتی حصول ہیں کائبور کا جو استعمال ہے وہ اس معاملے میں پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور اس پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کی وجہ سے شریع اعتبار سے جو اسلامی تجارت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہاں ہم یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ اسلامی بینکنگ انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کا اپنا کوئی بینچ کے لیے کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ جب اسلامی بینکوں کا جو سائز ہے اس قدر وسیع ہو جائے 30% 35% یا 25% تو اس موقع کے اوپر شاید اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ہم اسلامی بینکوں کا کوئی اپنا بینچ مارک لاسکے امید ہے کہ یہ اس سوال کے جواب ملہ ہوگا ایک سوال ہی کیا گیا ہے کہ میں ہمارے جو موجودہ جتنے بھی شریعہ سکولرز ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے گیرنٹی یقیناً احسان کا معاملہ ہے لیکن اس وقت سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر جو بینک گیرنٹی کی جو حیثیت ہے اور بینک گیرنٹی کی جو کیفیت ہے وہ احسان سے بڑھ کر ایک تجارتی معاملہ بن گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے در حقیقت اس ادارے اس کا بزنس ریویو کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کا پوٹینچل دیکھتے ہیں اس کے فیور میں گیرنٹی جا رہی ہے اس گیرنٹی کے مقاصد کیا ہیں ان تمام مقاصد کو چیک کیا جاتا ہے تو بینک کے لیے شریعہ اسادزہ اکرام اور مستند علمہ اکرام نے اس بات کی اجازت بھی ہے کہ بینک ان سرویسز کی ایک سرویس فی ایک سرویس انکم لے سکتا ہے سرویس چارجز لے سکتا ہے جو کہ اس کی کاروبار کے اسیسمنٹ ریویو اور ڈاکومنٹیشن اور کرسپرنیس سے متعلق ہیں تو اس کی چارجز لیے جا سکتے ہیں لیکن محض گیرنٹی دینے کے چارجز لینا شریعہ تبار سے جائز نہیں ہے یہ ایک متبادل معاملہ ہے اور اسلامی بینکوں کے اندر بینک گیرنٹی ایشو کی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو چارجز بھی لیے جاتے ہیں اب اسلامی بینکوں کے شیڈل آف چارجز کے اندر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر یہ بات موجود ہے لکھی بھی ہوتی ہے کہ یہ چارجز گیرنٹی ایشو کرنے کے لیے نہیں ہیں ملکہ چارجز اس گیرنٹی کو پروسس کرنے کے لیے جو خدمات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایک یہ سوال کیا گیا کہ انٹریس بیس بینک میں جو جاپ کرتا ہے تو وہ حلال ہے یا حرام تو انٹریس بیس بینک کے اندر جو بھی جاپ کی جا رہی ہیں وہ شریعت ابار سے جو کنونیشنل بینک کے اندر جاپ کرنا شریعت ابار سے ناجائز ہے اور اس کو اپنی آمدنی پیوریفائی کرنے ہوگی البتہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر اپنے معاملات کے اوپر اس طریقے کی مشکلات نہ کریں کہ جوپ چھوڑ دیں اور بغیر کسی ذرائع آمدنی کے بلکہ کچھ ذرائع آمدنی کی تلاش کر لی جائے اور تلاش کرنے کے بعد ان تمام آپشنز کے اوپر غور کرتے ہوئے انسان حلال ذرائع آمدنی کی طرف سوچ کر سکتا ہے تو اور جب تک یہ آپشنز آویلی بل نہ ہو اس وقت تک انسان استغفار کرے اللہ تعالیٰ کی اس سے دعا کرے کہ اللہ میرے لئے حلال وسائل مہیا فرما دیں اور ان حلال وسائل کی تلاش مستقل جاری رکھے بلکل ایسے اور وہ حلال ذرائع کی تلاش اس طرح جاری رکھے جس طریقے سے ایک بے روزگار آدمی اپنی جوپ تلاش کرتا ہے جب اس انداز میں جوپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور ایسے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے انشاءاللہ اچھا ایک سوال ہی کیے گیا ہے کہ ہاؤزنگ فائنانس میں جب کنسٹرکشن کے لئے فائنانس لیتے ہیں تو پہلی ٹرانچ لینے کے بعد ہی رینٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جبکہ ابھی گھر استعمال کے قابل نہیں ہوتا تو رینٹ کیوں اسٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی ہاؤزنگ فائنانس کی جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو مکمل آپ مطالق کر سکتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے اندر در حقیقت ابتداء جب بھی ہاؤزنگ فائنانس میں کنسٹرکشن کے کیس کے اندر لینڈ موجود ہوتی ہے اور وہ لینڈ قابل استعمال ہوتی ہے زمین کے بہت سارے فوائد ہیں اس میں سے ایک فائدہ رہائش کا ہے لیکن دوسرے فوائد بھی ہیں آپ وہاں اپنا کنسٹرکشن کا سامان رکھ سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کنسٹرکشن وہاں کروا رہے ہیں اور آپ وہاں اپنا سامان اس زمین کو استعمال کر سکتے ہیں تو در حقیقت کنسٹرکشن کے کیس کے اندر جو اس کی جو توجیح ہے وہ یہ ہے کہ زمین چونکہ قابل استعمال ہے اور سکونت ریزیڈنس کے علاوہ اثر بینیفٹس اس سے اس وقت حاصل کرنا ممکن ہے تو لہٰذا اس کا جو کرایا چارج کرنا شریعت اعتبار سے جائز ہے اور اس کی اجازت چونکہ اس کی اجازت ہے اس لیے رینٹ فوراں شروع کر لیا جاتا ہے البتہ اگر صورتحال کچھ ایسی ہو کہ زمین اور گھر دونوں جوائنٹلی خریدے گئے اور گھر قابل استعمال نہیں ہے تو ایسی صورت میں چونکہ زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے اور جو بینک کی جو شرکت ہے اور بینک کی جو آنرشپ ہے وہ آنرشپ گھر کے اوپر اور زمین کے اوپر دونوں کے اوپر جوائنٹلی ہے اور الگ سے زمین کو استعمال کرنا کسٹمر کے لیے ممکن نہیں ہے اور وہ گھر بھی قابل استعمال نہیں ہے تو وہاں پر اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ جب تک گھر قابل استعمال نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا جو کرایا ہے وہ کسٹمر نہیں دے گا بلکہ اس وقت تک کرایا روکا رہے گا جب گھر قابل استعمال ہوگا تو اس کے بعد اس کا کرایا دیے جائے گا یہاں پر جو کہ ہاؤزنگ فائننس کا جو تذکرہ آیا ہے تو مختصرا شرقہ کے لیے ہاؤزنگ فائننس کی جو پروڈکٹ ہے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ ہاؤزنگ فائننس کے اندر شرکت متناقصہ کی بنیاد کی اوپر فائننسنگ فرام کی جاتی ہے اور شرکت متناقصہ کا تعارف یہ ہے کہ اسلامی بینک اور کسٹمر مل کر ایک پروپرٹی کو مشترکہ طور پر خریدتے ہیں اور اس پروپرٹی کے اندر دونوں کا جو آنرشپ ریشو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے اور وہ آنرشپ ریشو یہ ہے کہ مثال کے طور پر 50 اور 50 پرسن کے اعتبار سے 50 پرسن اس کی پرچیز پرائز کسٹمر نے فرام کی اور 50 پرسن بینک نے فرام کی تو اس گھر کے اندر کسٹمر اور بینک دونوں 50-50 پرسن سے مالک ہو جاتے اس کے بعد کسٹمر بینک کا انڈیوائیڈ شیئر 50 پرسن رینٹ پر حاصل کر لیتا ہے اور اس کا ایک متعین کرایہ فرام کرتا ہے اور وہ منتقی کرایہ کسٹمر بینک کو ادا کرتا ہے بینک اس کرایہ کو اپنی آمدنی شمار کرتے ہوئے اپنے ڈیپوزیٹر پول کی پروفٹ ڈسٹیبیشن کے میکنزم میں اس کو شامل کر لیتا ہے اسی طریقے سے کسٹمر بینک سے مہانہ بنیادوں کے اوپر یہ ایک سال کی گریس پیریٹ کے بعد اپنے بینک کا جو اساسہ ہے جو بینک کا جو 50 پرسن شیئر ہے اس کا ایک ایک یونٹ پرچیز کرتا ہے اس طریقے سے کسٹمر کے پاس اس کی اونرشپ انکریز ہوتی رہتی ہے یعنی ابتدان 50 پرسن تھی ایک یونٹ پرچیز کرنے پر سپوز 51 پرسن ہو جاتی ہے اور کرایہ کی انٹائٹلمنٹ بینک کی کم ہوتی جاتی ہے پہلے بینک ففٹی پرسن یونٹ کا رینڈ حاصل کر رہا تھا اس کے بعد بینک فورٹی نائن یونٹ کا رینڈ لے گا اس کے بعد فورٹی ایٹ یونٹ کا رینڈ لے گا اور گریجوالی ٹین یرز اور ٹی فٹین یرز اور ٹوینٹی یرز اور ٹوینٹی یرز کی انسٹالمنٹ پلین کے اندر کسٹمر اس اساسے کا مکمل طور پر مالک ہو جاتا ہے اور بینک کی جو ملکیت ہے وہ اساسے کے اندر زیر ہو جاتی ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہاؤزنگ فائننس کا ایک آلٹرنیٹ ہے اور اس آلٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اپنے کسٹمرز کو اسلامی بنیادوں پر اسلامی بنیادوں کے اوپر شرکت متنافضہ کے بنیاد کے اوپر ہاؤزنگ فائننس پرام کرتے ہیں کنویشنل بنک کی اسلامی ونڈوز سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں فائننسی حاصل کیا سکتے ہیں دیکھیں کنویشنل بنک کی اگر آپ بیننشیٹ کا مطالعہ کریں تو ان کی بیننشیٹ کے اندر جو انکم کے رسورسز ہیں اور ڈیپوزٹ اور ایسٹ منیجمنٹ مکمل الگ ہوتی ہے لہذا کنویشنل بنک کے جو سرویسز ہیں اس سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے در حقیقت جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو در حقیقت آپ اسلامی وصولوں کو پورا کر رہے ہوں گے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کنویشنل بنک اوورال اس کی شیئر پرائسنگ وغیرہ اور اس کا اوورال ایکویٹی پورشن چونکہ کمبائن ہے تو اس ایکویٹی پورشن کمبائن کے وجہ سے اس کے اندر ایک ناپسندیدگی کی بات ضرور ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا شریع اعتبار سے جائز ہے یا نا جائز تو شریع اصولوں کے مطابق اگر ان کے علماء اکرام نے فچوہ دیا ہے تو ان سے سہولیات حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان بانڈز کے اندر انڈویس کرنا اس لیے نا جائز ہے کہ جو بانڈز ہوتے ہیں ان کے اندر انٹریسٹ کا معاہدہ ہوتا ہے انٹریسٹ بیس کانٹیکٹ ہوتا ہے بانڈز کے اندر حکومت پاکستان پبلک سے پیسہ بورو کرتی ہے لون پر لیتی ہے قرضہ لیتی ہے اور قرضہ لینے کے بعد اس کے اوپر پرائز کے ذریعے سے یا کوپون کے ذریعے سے اس کے اوپر انٹریسٹ فرام کرتی ہے پرائز اور کوپون کے ذریعے سے انٹریسٹ حاصل کرنا یہ غلط ہے یہ انٹریسٹ ہے یہ نا جائز ہے اور اس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے ہم یہاں پر اپنی سیشن کو مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالی معاملات کے اندر حلال ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام ذرائع آمدنی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسلامی بنکنگ کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہمیں سیدھی راہ دکھائے صلات مستقیم کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور برائی کے راستے سے معصیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے آمین آمین ثمہ آمین اور جن حضرات نے اس سیشن کے لیے کوششیں کی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس پورے سیشن کے اندر جو بھی ابتداء ٹیکنولوجی کی وجہ سے آپ حضرات کو زحمت اٹھانی پڑی میں ایک بار پھر آپ حضرات سے اس پر معذرت خواہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ